بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کردئے ہو خیریص ہوں گے چلی جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزی کا ٹریڈیشنل میٹھا جس کو کہتے ہیں خوبانی کا میٹھا اور یہ جو ہے نا ہیدر آباد کا میٹھا ہے فیمس اور یہ وہاں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور ایزی بھی ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے یہاں میں نے نا تقریبت اور آدھا کیلو کے قریب خوبانیاں رات کو بھگو دیتی اب میں کیا کروں گی ان کو کھول کے ان کے بیچ میں سے یہ جو سیڈز ہیں یہ الگ کر لوں گی ٹھیک ہے نا بس یہ جلی جلی سے ہم ان کے سیڈز نکال لیتے ہیں بلکل سوفٹ ہوئی نہیں ہے یہ دیکھیں رات کو ہم نے ان کو سوک کر دیا تھا اچھا بہت ہی مزی کا اس کو خوبانی کا میٹھا کا جاتا ہے وہ بہت ہی مزی کا میٹھا بنتا ہے کسٹرٹ کے ساتھ بناتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں بنانے کے اس کو تو میں جو آپ کو سکھا رہی ہوں وہ آثینٹک جو ہے نا وہ خوبانی کا میٹھا ہے ہم نا رینٹ پر رہا کرتے تھے جس اچھا جو ہمارے مالک مکان تھے نا وہ ہیدر آبادی تھے اور وہ بہت ہی مزی کی ہیدر آبادی ڈیشز جو ہے نا وہ بناتے تھے انٹی ان کی دیتھ ہوگی لیکن ماشا اللہ ان کی اب وہ بھوویں وغیرہ ہیں وہ تو ماشا اللہ آسم قسم کی کوکنگ کرتی ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن وہ انٹی بھی بہت مزی کا بنایا کرتی تو اس میں سے ایک دیش یہ خوبانی کا میٹھا ہے تو ہم نے یہ انہی سے سیکھی ہوئی ہے اور آثینٹک دیش ہے بہت ہی مزی کی آپ یہ جو ہے نا وہ لازمی ٹرائے کریے گا میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے اور مجھے بھی اور میرے بھائیوں کو بہت پسند ہے یہ میٹھا خوبانی کا تو امی بھی منع امی بنایا کرتی تھی امی کو پھر دیکھ کے میں نے سیکھا امی نے ان سے سیکھا اور امی کو دیکھ کے میں نے سیکھ لیا تو ماشا اللہ یہ بہت ہی جو ہے نا وہ مزی کا میٹھا بانتا ہے چلی سے ان کے سیڈز ہم کر لیتے ہیں الگ یہ دیکھیں اب یہ خوبانی الگ کر لی ہے اور اس کے سیڈز الگ ہو گئے اب اس کو واش کر کے اچھی طرح تو اس کو بھی ہم توڑ لیتے ہیں یہاں پر اب ہم لے لیتے ہیں پین اب اس میں جو ہے آپ جو پانی میں ہم نے بھی ہوئی تھی نا خوبانی وہ ڈال دیں ساتھ اس میں ہماری چلی جائیں گی خوبانیا اور تقریبا دو کپ کی قریب نام اس میں پانی اور اٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی سوفٹ کرنا ہے اتنا بوئی کرنا ہے کہ برکل یہ نا ایک پیسٹ کی طرح بن جائے تو تقریبا دو کپ ہم اس میں پانی اور اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ میکس کر لیتے ہیں ایک باری اور بوائل دلا کے اس کو سلو فلیم پہ ہم کو کونک لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پچھے سے تیس منٹ تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جائے تو اس کو بوائل دلواتے ہیں چلی جی یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے سیٹس کو اچھے سے دھولیا تھا اور سوالات میں پر لیتی ہوں اور اس طرح سارے سارے کھا لیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری خوبانی کے میٹھے میں سیٹس جاں ایک یوز ہوں گے اسی طرح سے میں یہ سارے سیٹس جاں ایک ان میں سے کر لیتی ہوں اگر دیکھیں یہ ہم نے اس سارے بادام اس طرح کاٹ کر رکھنے گا یہ اس میکسٹر میں ہم کے محلے میں اس میکسٹر میں دی دی ہوں گے تو جب تک وہ بوائل ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے پاس اس کو بلینڈ کریں گے چلیں جی اب اس کو شیک کرتے ہیں اتنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے آلوش ہی ہو چکا ہے اب ہم اس کو چولے سے ہٹا لیتے ہیں چولے کو کٹتے ہیں بن اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں کیونکہ پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے چینی شجا تو یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو کٹتے ہیں گرینڈ پیسٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ دیکھیں اس کو میں نے جو ہلا وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا میری خوبانی اچھے سے ٹھنڈی ہو گئی اب اس کو میں نے کر لیا ہے گرین اور گرین کر کے اس کا بنا لیا ہے اس طرح سے پیسٹ ٹھیک ہے نا اچھے سے جو ہلا ہے اس کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اچھے سے نکال لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اس کا بھی فلیم آن کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ڈالیں گے چینی ہم اس میں تقریباً ڈالیں گے چوگر ٹھیک ہے یہ ایک کپ ہے ایک کپ میں اس میں آٹ کر دیتی ہوں چینی اور اس کو کر دی ہوں اچھے سے کوک اس کو میں کوک کروں گی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے پر ٹھیک ہے بس اس کو اتنا بتانا ہے کہ ہماری جو چینی ہے نا اس کا کچھا پینسنے سے نکل جائے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو کوک کر دیتا ہے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سکتے آ رہے ہیں بہت ڈالیں گے اچھا میرے حساب سے اس میں تھوڑی سی چینی اور جائے گی تو میں اس میں تھوڑی سی چینی اور اٹھ کر دی اس کا ہم اس میں چینی کا اور اٹھ کریں گے اچھا ہم اس میں چینی کا اور اٹھ کریں گے اس کو کلر کلر کلری way اپنے چینچ بھی ٹھیک ہے باقی ابھی جر ہم نے جو یہ بادام چھل کے رکھی ہیں توڑ کے جو رکھی ہیں تھے وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے بس تھوڑے سے ہم رکھتے ہیں یہ اوپر ڈالنے کے لیے باقی ہم اس میں سارے بادام آٹ کر دیں گے بس اسے مکس کریں گے بس جیسے اس کے بلبولے بننے ختم ہو جائیں گے نا تو سمجھیں گے ہمارا میٹھا فریڈی ہو گیا کوبانی کا میٹھا ڈالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس اس کو دو سے تین نکر کریں گے اور اس کو پھر ہم نکال کی تھنڈا کر لیں گے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا یہ میٹھا فبانی کا الحمدللہ ریڈ ہو چکا ہے اس کو ہمیں شیشے کے باول میں نکال لیتے ہیں لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ باول جو ہے وہ بلکل بھی گھیلا نہ ہو ٹھیک ہے نا اس سارا ہم نے اپنا میٹھا اچھا فبانی کا نکال لی دیکھیں ہمارے فبانی کا میٹھا ریڈی ہے جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم اس کا جو ہے وہ کسٹرڈ ریڈی کر لیتے ہیں چلی 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 اب ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے ہمارا فبانی کا میٹھا تو ہو چکا ہے ریڈی ساتھ ہم ہم اس کا کسٹرڈ ریڈی کر لیتے ہیں کسٹرڈ کے لیے میں تقریبا لوں گی 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر دکھ دور یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا پس میل مسائیتن گارٹ is enough اور اس کو ہم کر لیے اچھے سے بوائل کسٹرڈ تو سب کو بنانا ہے ہاتھا ہی ہے مسجرس میں کچھ سے کوئی بگنر ہیں بچی ہیں اس کے لیے بچیوں کے لیے جو سپیشلی جو ہے نا مو میں بنا کر رکھا رہی ہیں اچھا میں کھول کے نہیں ڈال رہی ہے دان الائچی کیونکہ پھر اس کے دانیں مو میں آتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو تین سے چار میں نے اس میں الائچیاں خوشبو کے لیے ڈال دی ہیں اب اس کو بوائل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں اس میں اٹھ کر دی ہوں اچھا جی یہ ہلکا سا گرم ہوا ہے اس میں ایک کپ جو ہے میں شوگر اٹھ کر دی ہوں اگر آپ کو اور شوگر چھائی ہوگی جتنا میتھا پسند کرتے ہیں آپ اتنا اپنے حساب سے اس میں اٹھ کر دی ہے اس کو بوائل آتا ہے اپنے درم کسٹرڈ میں جو ہے نا وہ لے رہی ہوں گانیلا کسٹرڈ آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں لیکن دکھ بانی کا میکھا ہوتا اس میں گانیلا کسٹرڈ بھی مزے کا بند اس کے لئے میں تقریباً ڈال دوں گی کیونکہ 1.5 کاریب کاریب میرا جو ہے وہ کسٹرڈ ہے دودھ ہے تقریباً 4-5 ٹیبل سکون دودھ سکتے ہیں دودھ سکتے ہیں جو دودھ آپ بوائل کر رہا ہے توڑا سا نیم کرم ہو گیا اسی میں سے آپ اس میں سے تھوڑا سا دودھ لیجئے اس میں آٹ کریے اور اس کو اب اچھے سے کر لیجئے میکس یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہو جگا ہے میکس اب ہم اس کو سلولی سلولی آٹ کریں دودھ کے اندر تاکہ کسٹرڈ ہمارا جو ہے وہ رڈی ہو جائے دیکھیں یہ دودھ جو ہے وہ اس میں اب ہم نہ ہلکالکاسا ڈالتے جائیں اور تیزی سے سٹر کرتے رہیں بہت تیزی سے کرنی ہے تاکہ گھٹنیاں اس میں نہ بنیں اگر آپ ہلکی ہلکی سی کریں گی تو اس میں گھٹنیاں بن جائیں گی تیزی سے اس کو سٹر کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے میرا خیال ہی اتنا ہمارے لیے انہف ہوگا زیادہ تک نہ ہو جائے تو یہ ہمارا ہو چکا ہے ونیلا کسٹرڈ ریڈی اس کو دو سے تین میٹھ ہم کوک کریں گے اور دیکھیں میٹھا چکڑ لیں اور ساتھ میں اس کی کنسٹنسی بھی چکڑ لی جائے گا نہ تو زیادہ تک ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے دو سے تین میٹھ اس کو اور کوک کرتے ہیں اچھا اس کی کنسٹنسی بلکل ٹھیک ہے ماشلائی دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اور تھنڈاؤں کے اور سے کو جاتا ہے اور میٹھا بھی اس کا پرفیکٹ ہے تو بس یہاں پر میں چولا کر دوں گی بند اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اندن اس کے بعد ہم اس کی لیرنگ کریں گے ٹھیک ہے نا بس یہ تھنڈا ہوتا ہے پھر ہم اس کی لیرنگ سٹارٹ کرتے ہیں چیلنج جی اب ہم اس کی لیرنگ کرتے ہیں یہ ہمارا کسٹرڈ ہے یہ ہم نے جو ہے وہ میٹھا ریڈ کیا ہوا تھا اب ہم لیتے ہیں ایک کوئی سابی بول اب اس پاول کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی لیرنگ کرتے جائیں اس طرح سے جتنی مرضی لیرز آپ لگا لیں آپ ٹپڑے بند کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی کسٹرڈ کسٹرڈ کی لیر رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اوپر میں یہ جو خوانے کا میٹھا ریڈ کیا تھا اس کی لیر اچھا یہ آپ فریز کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا گیا خوبانی کا میٹھا اس کے اندر اب ہم ہم ایک اور ان لیر لگیں گے یہ ہماری ایک اور ان لیر تھی لگے کسٹرڈ کی یہ دیکھیں اس طرح سے کسٹرڈ اور اس کے اوپر ہم ایک اور لیر لگیں گے اپنے خوبانی کے میٹھے کی بس آپ نے جتنی لیر لگانی ہے آپ اتنی لگائیں میں ابھی اتنا زیادہ نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے گھر میں بچوں کے ساتھ سکتے ہیں تو اتنا کرا کے ویسٹ کرنے والی بات ہو جاتی ہے تو جیسٹ بس اتنا سا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو سٹور کریں جب بھی آپ کسٹرڈ میں آئے آپ اس کو جو ہے وہ کسٹرڈ میں آئے کسٹرڈ میں آئے آپ اس کو کمپلیٹلی کھا کے ختم کر دیجئے اور یہ ہو جائے گا یہ اتنے مزے کا مناتا ہے بس اس کو ہلک ہلک سمیں سے سپریٹ کروں گی اور یہ میرا خوبانی کا مزیتار سامیتھا ہو چکا ہے سائٹس کو اچھے سے آپ کھلیر کر لیں دیکھیں میں نے سارا نہیں بنایا میں تھوڑا بنا رہی ہوں بھی کیونکہ اتنا ہی بنائیں جتنا اپنے کھانا ہے اور اس کے اوپر جو بادام یہ خوبانی کے ہی بادام ہیں جو میں نے ان کی سیڈز میں سے نکالے تھے ٹھیک ہے نا یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ بادام اوپر یہ دیکھیں یہ آگئے اس کے اوپر بادام اور یہ ہمارا مزے دار سام کے بادام کا ملتھا ہو چکا ہے ریڈی؟ لازمی ٹرائے کریے گا اور مجھے کامن سیکشن میں ضرور بتائیں گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے دعا میں یہ ضرور یاد رکھے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کامن سیکشن میں ضرور بتائیں اور لائک سبسکرائب میر چینل اور دونٹ فگیت تو پریس بھائی لائک دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ رہیں عواز رہیں نیکس بلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ